کل کے کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس اور اس کے نتیجے میں ہونے والے الیکشنز کے اوپر اس کے اثرات اور میں نے چیف جسر صاحب پاکستان کو ایک خط لکھا ہے کھلا خط اس لیے وہ کھلا خط ملنے کے بعد میں نے میڈیا کو دیا ہے چونکہ یہ بھی اعتراض نہ آئے کہ چیف صاحب کے پاس وہ پہنچا ہے اس کے بعد میں نے چونکہ میڈیا کو دیا ہے وہ چونکہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اس لیے میں نے کھلا خط لکھا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشنر راولپنڈی کو جو پی ایم ایل این کے لوگ یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ذہنی توازن خراب ہو گیا بھائی ذہنی توازن اگر اس کا درست تھا یا خراب تھا تو اس سے پہلے پچھلے ڈیٹھ سوہ سال سے آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے وہ آپ کا تعلق صرف اس کا تعلق اگر کس سے نکلا مسلم لیگ نون سے نکلا رشتہ داریاں اس کے لوگ اس کا پبلک ڈیلنگ اس کا سارا ہمزہ شباز کے ساتھ اس کی تصویریں بچے کی شادی پہ آنا جانا بچے کے شادی پہ آنا جانا وہ ساری چیزیں سب پبلک کے سامنے آ چکی ہیں مگر میں ایک سوال کرتا ہوں آج کل کی جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے اس قدر وزٹ ہو چکی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان میں سے نیک نیتی کے ساتھ سچ بولنے والا نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے یعنی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ وہ ایک آزادانہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے اور اگر غلطی کر لے اس غلطی کے اوپر مصر رہنا اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ ان کا وطیرہ بن چکا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی پورے اسام آباد نے کیا مجھے بتائیں آپ میڈیا کے دوست جانتے ہو میں جس دن اپنے اسی ریٹرنگ افسر جو عثمان اشرف کے نامی ہے میں گیا اس کے پاس بلکہ تینوں میں نے ریٹرنگ افسر کے پاس کیا میں نے فارٹی سیکس، فارٹی سیون، فارٹی ایٹ تینوں سے اپلائی کیا ہوا تھا بعد میں مجھے خان صاحب نے فارٹی سیون انٹی کر دی لیکن میں تینوں میں اپلائی کیا تینوں ریٹرنگ افسر کے پاس لاسٹ ای بے میں پہنچا جو دوست اس کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں انہیں ویڈیو بھی بنائی میں نے کہا جی میرے خلاف اگر کس کوئی افجیکشن ہے مجھے ابھی بتا دیں مجھے کنفرنٹ کر لیں میں نے اپنے تئی سارے افجیکشن ریموو کر دی ہیں تینوں ریٹرنگ افسر سے یہ کہا کہ آپ وہ واحد کینی ریٹ ہو جس کے خلاف کسی قسم کا کوئی افجیکشن نہیں یہ ویڈیو بے بن جاتی ہیں اسی دن لاسٹ ہے جس دن سکروٹینی تھی اور جب رات کو بارہ بجے ریزرٹ آتا ہے تو تینوں ریٹرنگ افسرز نے میرے خلاف یہ کیا کہ جناب وہ میرے قوضات اجیک کا دیئے وہ آپ کو سب کو سامنے یہ تفصیل میں جائے بغیر ہم سب کے جو نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی سب کے قوضات اجیک ہوئے پھر آئی کورٹ سے ہم بہا لو کر آئے چونکہ یہ اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی اندر پیشر آ چکی ہے کہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کہ نوکری اچھی مل جائے پیسے اچھے مل جائے جو کرپشن کی ہے اس کے اوپر پوچھے کوئی نہیں تو لہٰذا ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں اور جو ان میں سے سچ بولنے کا عادی ہو جو ان میں سے سٹینڈ کرنے کا عادی ہو اس کو کہا جاتا ہے یہ پاگل ہو گئے لہٰذا اس کا دماغ کھسک گیا ہے تو لہٰذا چیف کمیشنر راولپنڈی کو بھی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا وجہ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا حالانکہ جعوید چودری پی ٹی آئی کا عام طور پر اپنٹ صحافی سمجھا جاتا ہے مگر اس کا کل کا بھی لوگ دیکھ لیں اس نے کیا کہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ساری صحافی برادری نے اس کے بارے میں جورائے دیئے چونکہ میں تو اس کو کم سے کم نہیں جانتا نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے لیکن ایک بات تاہی ہے کہ اگر وہ پولنگ کے سارے پروسس میں وہ شریک کے کار ہے کہ جی میں نے ادھر دیکھ لیا ویڈیو آئی ہی ہے میں نے یہاں دیکھ لیا یہاں سامان پہنچ گیا یہاں یہ ہو گیا ہے میں سب کو ٹریننگ دے رہا ہوں میں سب کچھ ساری ویڈیوز اس کی موجود ہیں وہ ساری درست ہیں تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جو اس کا کتعلق ہے تو آخر ریٹرننگ آفیسرز نے جو کرپشن کی ہے یا جو ریزرٹ بدلے ہیں یا جو فارم فارٹی فائیم کے مطابق فارٹی سیمن نہیں بنایا تو اس کے اوپر مجھے بتا دیں کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے اوپر پریشر آیا نا ظاہرے وہ ایک بندے کو ہنڈل کرتے ہیں کہ جی چیف کو بشتر تیری زمد آرہی ہے چل تو ایسار سب کو سیدھا کر اسے اگر کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی یا اس کو ضمیر جاگ گیا ہے اسے سچ بولی دیا ہے تو اس کو کم سے کم آپ جوڈیشنل انکوئری کر لیں آپ چیف الیکشنر کمیشنر کیا انکوئری کرے گا جو خود ملوث ہے اس میں اسے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے تم کیسے کر سکتے ہو اور تمہاری انکوئری کی جانے والی اس کی حصیت کیا ہوگی جو کہ اب میں ان کے کنڈکٹ کو الیکشن کمیشنر کے کنڈکٹ کو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ الگ بات ہے فارم فارٹی فائیو آپ کے سامنے ہیں میرے میں نے سارے گوگل پہ سب جگہ ڈالا ہوا ہے جس دوست کو چاہیے میں اب یہ ایک کلک کروں گا سب کو پہنچ جائے گا یا کوئی ایک گروپ ہوتا اس میں بتا دیں میں ان کو بیج دوں سارے آپ اس میں شیئر کر لیں فارم فارٹی فائیو میرے ہیں 387 یعنی 387 پولنگ بوت تھے سب کے سب فارم میرے پاس موجود ہیں اچھا ایک بات اور ہے سب فارم میرے پاس نہیں ہے یہ سب کو یہی فارم دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دست کون کرتا ہے اس کا درہ فارم فارٹی فائیو کو میں آپ کو سمجھا دوں پبلک کو سمجھنے کے لیے وہ فارم فارٹی فائیو یہ ہے دن بھر کی جو پولنگ ہوتی ہے جب اس کی گنتی کرتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسٹر اور اسسسٹن پریزائیڈنگ آفیسٹر ان دی پریزینٹ سافتی پولنگ ایجنٹس میرے کیس میں چونتیس امیدوار تھے لیکن چونکہ مین کنٹیسٹ جو تھا پانچ چھے کے درمیان تھا لہذا ہر جگہ پہ جو پولنگ ایجنٹس سے چار پانچ چھے سات ضرور موجود تھے میں اگر اس کو چار یا پانچ تصور کروں تب بھی تقریباً یہ ڈھائی ہزار سے تین ہزار مختلف لوگوں کے فارم فارٹی فائیو پر دست خط ہیں ایک پریزائیڈنگ آفیسٹر ہر ایک کا لگ کیونکہ ہر پولنگ سٹیشن کا لگ لگ ہے نمبر ٹو اسیسنٹ پریزائیڈنگ آفیسٹر یہ تو دو مست ہیں پھر چار پولنگ ایجنٹس تو مست تھے یا پانچ تھے یا چھے تھے کسی میں میرا تھا تارک فضل چودری کا تھا پی ایم ایل ایل کا اسی طرح مستویٰ نواز کھو کر تیسے نمبر پہ آیا اس کا ہر جگہ پہ موجود تھا اس کے بعد ٹی ایل پی کا تھا ٹی ایل پی تیری کے لیے بیک پاکستان اس کے بعد پیپلز پارٹی کا تھا ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی کا چونکہ نیر بخاری کا سگب آئی جہاں سیلیکشن لڑا تھا پھر جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی کا اتنا نیٹ ورک تھا اس کا ہر جگہ پہ پولنگ سٹیشن پہ ان کا پولنگ انجن موجود تھا اس کے علاوہ جو انڈیپیننٹ تھے ان کے بھی کسی کے کم تھے کسی کے زیادہ تھے فارم فارٹی فائی وہ ہوتا ہے جو سب کو ایک ہی دیا جاتا ہے مجھے بھی وہی دوسرے کو بھی تیسرے کو بھی چوتھے کو بھی اور اس کے نتیجے میں وہ ریزرٹ کمپائل ہوتا ہے جب آگے آتا ہے تو ریٹرننگ افسر ان کو صرف جمع تفریق کرتا ہے کہ اس کے اتنے ہوگے اس کے اتنے ہوگے اس کے اتنے ہوگے اب تین ہزار بندوں کے دسخط کو ایک ریٹرننگ افسر صرف ایک دسخط سے صرف ایک دسخط سے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے اور وہ فراڈولنٹلی وہ اس کو اٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہو گیا ختم یہ والے جو ہیں ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اچھا پھر کیا ہوتا ہے میں جب جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں خیر وہ الگ بات ہے کہ جو کچھ اس نے فراڈ کیا ساری چیزیں ہیں میں جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن گیارہ تاریخ کو اسی طرح میرے تینوں پولنگ سٹیشن تینوں جو ہے اسلام آباد کے حل کے لیکن میرے کیس میں تھوڑا سا ایڈیشنل فرق بھی ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے جیس سارا پروسس آف کنسولیڈیشن جو ہے 48 فارم جمع کرنے سے منع کر دیا ٹیلی فون کے دریئے بھی رائٹنگ کے آرڈر کے دریئے سارے گیارہ بجے میں ادھر آ جاتا ہوں جیے ٹو میں دی پریزن صاحب میڈیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا سارا میڈیا موجود تھا سارے میڈیا کی موجودگی میں سارے میڈیا کی موجودگی میں میں جاتا ہوں اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا تاریخ فضل بھی تھا میں بھی تھا سارے چار پانچ اور جو کینڈیٹس تھے ان کی موجودگی میں ہم جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے وہ ریٹرنگ افسر صاحب وہ آ کر کہتے ہیں جی یہ ایڈرن ہو گیا تاریخ ہوگی پوسپون کر دیا چونکہ آڈر آ گیا میں نے کیا کہا میں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں لکھ کے نہیں دیں گے وجہ کیا تھی کہ ہمیں ان کی بیمانیوں کا پتہ تھا ہم نے وہاں سے لکھوایا اریجنل میرے پاس لیٹر موجود ہے اور سب کے پاس ہے لیٹر لکھوایا کہ پروسس آف کنسولیڈیشن پوسپون ان کمپلائنس آف دی آڈر آف دی ایسی پی پوسپون ہو گیا وہ پوسپون ہو کے میں آپ کے پاس آیا کوئی آد ہوگا اس دن میرا پروٹیسٹ بھی تھا میں نے پورے میڈیا کو دکھایا اوریجنل وہ دیکھنے کے بعد سب نے چلا دیا جو پوسپون ہو گیا اگلے جنب پتہ چلا کل تاریخ کو یعنی کل کی رات کو یارہ کو ہی رات کو نوٹیفکیشن آ گیا مجھے بتائیں الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے غیر جانبدار کیسے ہو گیا جب آپ کا اپنا آرڈر ہے آر او کا اپنا آرڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ریٹرننگ آف سر انڈیپیننٹ ہے غیر جانبدار ہے نہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے جو کچھ اس نے کہا مجھے بتائیں مصطفی کوکر نے بھی کل کہا کہ ہوئی بات تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے یعنی فارم فارٹی فائیو اچھا مجھے بتائیں فارم فارٹی فائیو آپ کے صحافیوں نے پوچھا میرے بندے مقابل سے یا دوسرے بندے سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے آپ کو دے دیں گے آج تک میں نے ہر صحافی سے پوچھا بھی کہیں آیا ہے کسی ویب سائٹ پہ کسی سوشل میٹیا پہ کسی کے ذریعے کہتے ہیں جی نہیں آیا اگر وہ وہی ہیں جو اصلی ہیں جو ہمارے والے ہیں تو وہ دے دے اگر فورج ہیں تو بھی وہ دے دے جس دن وہ فورج نہیں کرے گا اس دن ہم پرچا کروں گا میرے پاس جس دن ایویڈنس آئے گی ایک بھی آر او کو بھی نہیں چھوڑوں گا تارک فضل کو بھی نہیں چھوڑوں گا خواب جو سپرینگورٹ تک لڑنا پڑے اس لیے یہ قوم کے ساتھ جرم ہے یہ میرے آپ کے ساتھ اکیلے کا جرم نہیں ہے پوری قوم کے یہ مجرم ہے عوان کا منڈیٹ ہے پچیس لاک کی آبادی ہے صرف اسلام آباد کی یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں یہی رملپنڈی میں ہوا یہی باقی ملک میں ہوا اب جیو جس ایسا پاکستان چونکہ وقال ان کے وہ سوشل میڈیا یا باقی چیزیں نہیں دیکھتے تو میں نے ان کو خط لکھائے پر سون اور سولہ تاریخ کو اور کل ان کو ریسیو ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا ہے اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور اسی طرح تینوں حلقوں میں اسی طرح پورے پاکستان میں ہو چکا